اسلام علیکم ویلکم ٹو حمزالی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے انتہائی خطرناک جولوں کے بارے میں جن میں سے چند جولے ایسے ہیں جنہیں ٹرائی کرنے سے پہلے اگر آپ اپنی انشورس کروا لیں تو بہتر ہوگا ویسے تو دنیا بر میں بہت سے جولے موجود ہیں جن کا مقصد لوگوں کو خوفناک اور انوکھے تجربات کروانا ہے جنہیں آپ کبھی نہ بھول سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں ٹوپ فائف موسڈینڈرس رائٹس میں نمبر فائف پہ ہے گریفون رولر کوسٹر ورجینیا کی سٹی جیمز میں واقعہ یہ رولر کوسٹر دنیا کا دوسرا تیز سرین رولر کوسٹر ہے اس کی ہائٹ دو سو پچاس فٹ ہے اور سپیڈ اکتر مائل پر آور ہے اگر آپ نے کبھی اس رائٹ کو ایک بار ٹرائ کر لیا تو یقینا دوبارہ کبھی اس پر بیٹھنے کا سوچیں گے بھی نہیں نمبر فور ریڈ ایرو سکائے فورس بلیک پول پلیجن بیچ انگلینڈ میں واقعہ یہ رائٹ اپنی بناوٹ کی وجہ سے بھی انوکھی ہے اس میں لگی چیئرز کے دونوں ساڑوں کی طرف پر لگے ہوتے ہیں یعنی ہر چیئر جہاز نما ہوتی ہے جولے کی حد انچائی پچتر فٹ ہے جب جولہ چلتا ہے تو جس جہاز کے پر ہوا سے گومنا شروع ہو جائے تو پھر اس کی خیر نہیں کیونکہ پر تیزی سے گومتے ہیں اور ساتھ میں چیئر کو بھی تیزی سے گوماتے ہیں یہ چیئر تب تک گومتی رہتی ہے جب تک جولہ رک نہ جائے نمبر تھری انسینٹی رائٹ لاس ویگاز کی سٹیٹوس فیر نامی ایک سو بیس منزلہ بیلڈنگ کی چھت پر واقعہ یہ رائٹ دنیا کی دوسری خطرناک انچائی والی رائٹ ہے جب یہ جولہ چلتا ہے تو اس کی انچائی زمین سے نو سو فٹ بلند ہوتی ہے اور اسے بیلڈنگ کی چھت سے چون سوٹ فٹ باہر کو نکال دیا جاتا ہے اور جولے کی چیئرز کو ایک سو تیس ڈگری کے انگل پر بینڈ کر دیا جاتا ہے اور جولے کو تیزی سے گمائیا جاتا ہے نمبر ٹو سلنگ شورٹ رائٹ نورت کیلیفونیا یونائٹیڈ سیٹ کا یہ جولہ بہت خطرناک ہے اس جولے میں ایک رولر کوسٹر پر دو افراد بیٹھتے ہیں رولر کوسٹر کی دونوں سائیڈوں کو کیبل سے باندھا گیا ہے اور ایک سپرنگ کی مدد سے چیئرز کو اوپر آسمان کی طرف پھینکا جاتا ہے لچکدار کیبل کی وجہ سے یہ چیئرز اوپر نیچے گول گول گھومتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں بیٹھے زیادہ تر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں جیسے گولیل سے پتھر کو پھینکا جاتا ہے یہ چیئرز تین سو فٹ انچائی تک تانوے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جاتی ہیں نمبر ون مانٹا سی والڈ اور لینڈو میں واقعہ یہ جولہ ہماری لسٹ میں نمبر ون پہ ہے یہ کیوں نمبر ون پہ ہے یہ آپ کو ویڈیو دیکھ کر پتا چل جائے گا یہ جولہ کمزور دلوالوں کے لیے نہیں ہے یہ دو سو فٹ بلند اور تین ہزار چار سو فٹ لمبا ہے اور اس کی سپیڈ ستر مائل پر آور ہے اگر آپ نے یہ جولہ لے لیا تو سارا دن آپ کا سر بھی جولے کی طرح گھومتا رہے گا دوستو آپ ان میں سے کون سی رائٹ ٹرائے کرنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مزید ویڈیو کے لیے میرا یہ چینل حمزہ علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ